سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صحافی کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت تاریخ کی ایسی حکومت ہے جس کی کوئی سمت نہیں حکومت میں شامل دو بڑی جماعتوں کی ترجیح یہ رہی ہے کہ اپنے کیسز کو ختم کریں چنانچہ حکومت کی شکل میں ایک کھچڑی بن گئی ہے جس سے نہ معیشت کنٹرول ہو رہی ہے اور نہ ہی عمران خان قابو میں آ رہے ہیں معیشت کی خرابی کی وجہ سے حکومت میں شامل جماعتوں کی مقبولیت زمی بوس ہو رہی ہے اور اس کا فائدہ عمران خان کو من رہا ہے اپنے ایک کالم میں سلیم صحافی کہتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے دوران مسلم ڈیگ نون جے یو آئی اے این پی پختونخواہ میپ بی این پی ایمکی ایم جماعت اسلامی اور حتہ کے پی ایس پی کا حق بھی چھینا گیا پیپلز پارٹی کو منت ترلے کے بعد سندھ دلوایا گیا لیکن مطمئن وہ بھی نہیں تھی انتخابات کے بعد ان تمام جماعتوں نے سراج الحق کی دعوت پر اسلام آباد میں آل پارٹیس کانفرنس منقد کی روند ہونا ہوا انتخابی عمل اور نتائج کو مسترد کیا گیا لیکن عملا کچھ بھی نہ ہوا کچھ عصے بعد عمران خان اور ان کے سرپرستوں نے مل کر نون لیک کی قیادت کو جیلوں میں ڈالا بولانا فضل الرحمن کو بھی نیب سے نوٹس ملنے لگے تابع داری کے باوجود زرداری کو معافی نہ مل سکی اور ان کے ساتھ ان کی ہمشیرہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا میڈیا پر قدغنے لگیں عدلیہ سے انصاف ملنا مشکل ہو گیا بس فریاد اور آہوزاری ان لوگوں کی قسمت بن گئی تھی جبکہ دوسری طرف عمران خان اور ان کے ساتھی دندناتے پھر رہے تھے میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف جیل میں تھے کہ بیگم کلسوم نواز شریف کا انتقال ہو گیا یوں جمہوریت پسند اور انسان ہونے کے ناتیں ہم بھی ان کے ساتھ روا رکھے گئے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے لگی سنیم صافی کہتے ہیں کہ عاصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ کو عدالتوں میں آتے جاتے دیکھ کر ہمیں ان سے بھی ہمدردی پیدا ہو جاتی مولانا کی بے بسی اور بے روزگاری کا بھی ہمیں دکھ تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ انتخابات میں زیادتی ہوئی ہے اور احتساب نہیں بلکہ سیاسی انتقاب سے کام دیا جا رہا ہے کوئی ایک راستے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کر کے مندت ترلا کر رہا تھا اور کوئی دوسرے راستے سے جب زرداری صاحب آگے بڑھے اور پی ڈی ایم تشکیل دی تو ہمیں خیال ہوا کہ سیاستدانوں نے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہے اور شاید اب وہ دوبارہ وہی غلطیاں نہیں دورائیں گے جو ماضی میں دوراتے رہے لیکن کچھ عرصے بعد زرداری صاحب ڈیل کر کے پی ڈی ایم سے نکل گئے یوں ان کے بارے میں قائم ہونے والا حسن زن دم توڑ گیا لیکن مسلم لیگ نون اور جے یو آئی وغیرہ کے بارے میں کسی حد تک برقرار رہا تاہم ہم دیکھ رہے تھے کہ عمران خان کی فستائی حکومت کا خاتمہ ان کے بس کی بات نہیں لیکن یہ خوش رہمی ضرور تھی کہ اگر کبھی موقع ملا تو اب کی بار وہ ماضی کی غلطیوں کو نہیں دورائیں گے سچی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی وغیرہ کبھی عمران خان اور ان کی سرپرس اسٹیبلشمنٹ کا کچھ نہیں بگار سکتی تھی لیکن بھلا ہو عمران خان کا کہ اقتدار کے نشے میں مقتلہ ہو کر انہوں نے اپنے سرپرستوں کے گریبانوں میں بھی ہاتھ ڈال دیا چنانچہ ان کی حکومت کو جو غیر قانونی بے ساکیاں فراہم کی گئی تھی وہ ہٹا دی گئی ان کی حکومت دھرام سے گر گئی اور میاں شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت کے قیام کی راہ ہموار ہوئی سلیم صافی کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی حکومت تھی جسے ہم قومی حکومت کا نام دے سکتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں لوگوں کو امید تھی کہ یہ قومی حکومت ملک کو بورانوں سے نکالنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جائے گی ہم توک کو لگائے بیٹھے تھے کہ اتنی عمار پڑھنے کے بعد نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی وغیرہ نے عبرت پکڑی ہوگی اور اب کی عمار ماضی کے غلطیوں کو نہیں دھرائیا جائے گا لیکن یہ عارض مٹی میں مل گئی تینوں جماعت اقتدار پر ٹوٹ پڑی مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کے سینئر نائب صدر آفتاب شیر پاؤ بھی یاد نہیں رہے نہ ان سے مشورہ کیا اور نہ اپنے لیے وزارتیں لیتے وقت ان کے لیے کوئی وزارت مانگی دوسری طرف زرداری صاحب اپنی قریبی تحادی جماعت اے این پی کو بھول گئے اور اسے حکومت میں حصہ دلوانا تو در کنار شریک مشورہ بھی نہ کیا لوگوں کو اقتدار میں آنے کے بعد ایسی جلدی تھی کہ وزیر آزم کی حلف برداری کی تقریب میں پی ڈی ایم کے سینئر نائب صدر آفتاب شیر پاؤ اور این پی کی قیادت کو مدعو کرنا بھی بھول گئے پھر کیا تھا وزارتوں کی بندرباد پر جھگڑے شروع ہوئے سلیم صافی کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف وزارتوں اور بیروکریسی میں اپنے گروپ کے لوگوں کو جبکہ نواز شریف صاحب اپنے گروپ کے لوگوں کو ایکاموٹیٹ کرنے میں لگ گئے پیپلز پارٹی نے اپنے لیے حصہ بقدر جسہ لے لیا مولانا زیادہ ذہین نکلے اور اپنے حصے سے زیادہ لے گئے دوسری طرف ایم کیو ایم باپ پارٹی اور بی این پی وغیرہ کو بھی حصہ دیا گیا چنانچہ وزراء مشیران اور معاونے نے خصوصی کی ایک بڑی فوج بن گئی لیکن پیپلز پارٹی کے وزراء وزیر آزم کی بجائے ذرداری سے جے یو آئی کے وزراء اپنے لیڈر سے لائن لیتے ہیں ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کے وزراء کی اپنی اپنی لائن ہیں یوں وزیر آزم وزراء سے اس طرح پیش نہیں آسکتے جس طرح کے ایک ٹیم لیڈر پیش آتا ہے دوسری طرف بیروکریسی میں بھی یہ سب اپنی اپنی مرضی کے لوگ لائے ہیں اور وہ ریاست یا حکومت کی ترجیحات کی بجائے اس پارٹی سے لائن لیتے ہیں جس کے کوٹے میں ان کی تائناتی ہوئی چنانچہ یہ تاریخ کی ایسی حکومت ہے جس کی کوئی سمت نہیں سلیم صافی کہتے ہیں کہ یہ حکومت عوام کے سامنے اپنا بیانیاں بھی نہیں بنا سکی اور لوگ جب زرداری شہباز شریف اور مولانا وغیرہ کو ایک ساتھ اقتدار میں دیکھتے ہیں تو ان کا خون کھول اٹھتا ہے اور لاہم حالہ ان کا ووٹ عمران خان کی طرف جاتا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت میں شامل تمام جماعتیں کچھ کرنے اور قربانی دینے کے بجائے اقتدار انجوائے کر رہی ہیں اور یہ امید لگائے بیٹی ہیں کہ وہی لوگ عمران خان کو قابو کریں گے جو انہیں لائے تھے لیکن وہ حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ شاید یہ حکومت بھی ان کے لیے بوجھ بن جائے ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا اس کا جواب جاننے کے لیے ذہن پر زیادہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا